1000 پلس کومن ایررز کے 5 پارٹ کے ساتھ آپ سب کو سلام ہم ابھی تک 4 پارٹ کر چکے ہیں آپ کو کچھ جملے ایسے بھی لگیں گے کہ یہ آؤڈیٹیڈ ہیں یا آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی درست کرنی پڑ رہی ہیں آپ اس کا پریشر بھی لوگے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جو لینگویج ہے وہ بہت کے ساتھ سب بدلتی رہتی ہے اگر آپ پندرہ سال پہلے جو بولنے میں الفاظ استعمال کرتے تھے گفتگو میں کرتے تھے آج بلکل بدل چکے ہیں اسی طرح زبان تیزی کے ساتھ ٹکنالوجی کی وجہ سے بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن پاکستان میں اور انڈیا میں جو آفیشل لینگویج ہے ابھی تک وہ پرانے نظام کے تحر چاہ رہی ہے جو ان کا ایک اپنا سٹنڈر اور میار ہے جو فیڈل پبلک سرویس کمیشن پاکستان میں اور یونین پبلک سرویس کمیشن انڈیا کے اندر سر انجام دے رہا ہے اس لینگویج کے کچھ سٹنڈرز ہیں جو آپ کو اچیف کرنے ہیں خواب آپ نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو پورا بھی آپ نے ہی کرنا ہے سب سے پہلے جملہ ہے جی دیکھا کہ میں نے چھتے ہیں جی سپ سے پہلے جی اچھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں اچھتے ہیں تو آنی ہوں گا بلکہ ہم نے جو کیوں گا 2 یا 3 ٹائم کر رہے ہیں ایدھر ہوں گا ایدھر ایدھر 2 کے لئے دو لوگوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ سب کسی نے کسی اگزیم سے جو ہمارے خطے میں ہوتے رہے ہیں وہاں سے ایک ترتیب کے ساتھ کولیکٹ کی ہیں ابھی ہم بگننگ لیول پر ہیں دیکھیں ایٹیس ہیپی ہیپی استعمال نہیں ہوگا بلکہ گریٹیفائنگ یہ بھی متروک ہو چکے لیکن اگزیم پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یاد رکھنا ہے اگر لیسن ٹینس دیکھیں گے I admit that I have faced less troubles than you I admit that I have faced less troubles than you Troubles کو ہم count کر سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے آپ اپنی مشکلات اپنی trouble بتاؤ اگر آپ گننا شروع کرو تو سات آٹھ سے زیادہ آپ گن بھی نہیں سکو گے I admit that I have faced less troubles Less troubles کی بجائے Fewer troubles کیونکہ compare comparative degree and activity دو لوگ میں next پر ذرا 70 پہ توجہ دیجئے گا اور اسے خود solve کرنے کوشش کیجئے گا number of boys is fewer than expected the number of boys یہ یہاں پہ آپ نے boys کو ذہن میں نہیں رکھنا آپ نے number کو ذہن میں رکھنا ہے countable number fewer کی بجائے smaller کیونکہ number کی بات ہے next he lives in شادرہ جی ایک عموماً رول یہ ہے اور یہ رول ہے چھوٹے سی مسٹیک لیکن اس کو آپ نے ہمیشہ ذہن نشیم رکھنا ہے کیونکہ جو شخص آپ کا پیپر چیک کر رہے نا وہ آپ سے کم از کم پانچ دہائیوں پہلے اس نے اس پہ عبور یا اس کا سفر شروع کیا ہوگا اور وہ بلکل نہیں چاہے گا کہ آپ آج کی زبان استعمال کریں بلکہ آپ وہی ٹون وہی اوفیشل آپ کی لینگویج جو ایک میار ہے جو سرویس کمیشنز کا اس کو درکار ہے تو ادر وائز بھی آپ کی لینگویج امپروو ہوتی ہے جی سنٹینس ہے he lives in شادرہ شادرہ کا ایس بڑا ہونا چاہیے شادرہ رول یہ ہے جی سمالر پلیسیز ویلیجیز کے لیے ان استعمال ہوتا تھا اور بڑی جگہوں کے لیے ایڈ استعمال ہوتا تھا لیکن اب اس کو اتنا زیادہ فالو نہیں کیا جاتا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ چھوٹی جگہ پہ رہ رہے ہو اگر آپ ان شادرہ ایڈ شادرہ ان لاہور جیسے ان اسلام بات ایٹ اسلام بات ان پاکستان اب یہ رول فالو کیا جاتا ہے جیسے میں اسلام بات جاتا ہوں ایٹ اسلام بات ان پاکستان جی سیمٹی ٹو نمبر سنٹینس نمبر دیکھئے گا ملک سیلز فار ون روپی آ سیر سیر ایک یونٹ ہوا کرتا تھا اب استعمال نہیں ہوتا ہندوستان پاکستان دونوں میں پہلے سیر استعمال ہوتا تھا سیر آج کے ایک لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا تھا ملک سیلز فار ون روپی جب بھی آپ کا یونٹ آئے گا سیلنگ کا تو اس سے پہلے پریپوزیشن آئے گی ایڈ پریپوزیشن کے رولز ہیں اور ہم پریپوزیشن کے رولز بھی پڑھیں گے لیکن تمام پریپوزیشنز ان رولز کے اندر محیط نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فورن لینگویج ہے اور ہم نے اڈاکٹ کی اور جس طرح ہمیں ملی اس کے ایکڈیمک لی ہم نے ویس اسے لکھنا ہے اور سیکھنا ہے تو اگر آپ ایٹ کی مسٹیک کرتے ہیں تو آپ کے کمیشنز اس بات پہ آپ کا پیپر چیکر آپ کا سکور کو ڈیڈیکٹ کر سکتا ہے اور وہ ایریٹیٹ بھی ہوگا ہے ایسی چھوٹی سی گلتی سے اب یہ بہت ایریٹیٹنگ قسم کی مسٹیک ہے اگر آپ یہ کریں گے ایکزیمینر خفا ہو کر آپ کا سکور کاٹ سکتا ہے یا آپ نے اس میں گبرانہ نہیں ہونا اسے کریم کرنے کی ضرورت ہے یہ اگر ہم اسی طرح مسلسل اور تلسلسل کے ساتھ پریکٹیس کرتے رہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم سیکھ سکتے ہیں the doctor was startled startled کا مرلہ ہے حیران ہونا ششدر ہونا خوشی positive sense میں the doctor was startled on the patient condition was startled on the at the patient condition on نہیں آئے گا at آئے گا ایک آخری sentence میں آپ کو مزید گرا دوں 76 the snake darted darted on me darted game بھی ہوتی ہے noun بھی استعمال ہوتا ہے darted کا ملہب ہوتا ہے تیزی سے حملہ کرنا یا لپکنا یا جھپٹنا یا سام جس وقت ایک حملے کی تیاری کرتا ہے بہت یقین ہے آپ نے دیکھا ہوگا the snake dotted on me نہیں ہوگا بلکہ the snake dotted at me ہوگا on کا جہاں physical touch نہیں ہوگا وہاں on نہیں آئے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ preposition کا ترجمہ نہیں ہے preposition جیسے لے زبان یعنی گولے نے استعمال کی ہے ہمیں بھی ویسے ہی استعمال کرنی ہے آج کا پاٹی یہیں پہ ختم ہوتا ہے اپنا ڈھے سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ